موسیقی ایک اشتا وکر نام کا ودوان پروش تھا بالک تھا اور اس کو کسی نے بچوں نے کھیلتا اشتا وکر کا رہا تھا وہ آج سے گیسے بڑا ہوا تھا بانگا ٹیڈ آس کیتا آنگڑی ٹیڈی کیتا گردن ایسے ہے گڑے مڑ رہے ہیں ایسا آٹھ دگے تو اس میں بینڈ تھا وکر وانے موڑ بچوں نے اس کو تانہ مار دیا کہ تو ایسا ہے تو اپنے باپ نہ تھوٹا لے اور آج کی قید میں پڑا ہے اسی دن سے اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں میرا پتا کہاں ہے ماں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں یوبالگ جدی ہے اور یہ نہ چلا جا وہاں اس لیے بتایا نہیں تھا کس قرآن سے تیرے پتہ جی کو سزا ہوئی ہے بچوں سے پتا لگیا کہ تیرا پتہ جی گیان میں ہار گیا اس لیے اس کو قید کر رکھی ہے تو اشتا وکر جی وہاں پہنچے راجہ کے پاس اس دن اور بھی بدوان لوگ بلا رکھے تھے جو ہی اشتا وکر جی اندر گئے تو سبھی جو بدوان پر اس راجہ کی صبح میں بیٹھے تھے برامن لوگ وہ اشتا وکر کو دیکھ کر کے آنسنے لگ گئے کھلے اڑائی اور جس سے راجہ پرسنوں پر کرتا تھا اس کو اونچے آسنے پر بٹھاتا تھا تاکہ سب سنیں اور دیکھیں تو اشتا وکر کو جب سنگھ آسنے پر بٹھایا تو سب آسنے لگ گئے وہ درسک بدوان پر اس پر آنسنے لگ گئے اشتا وکر نے کہا کہ راجہ تو آپ ان چماروں کی سبھام ہیں ان سے ان چماروں کی سبھام ہیں ان سے تو آپ کیا پرسن پرابت کرو گے ان سے کیا گیان پرابت کرو گے تو سارے چمار بیٹھے ہیں ان کو تو چام کا گیان ہے بھگوان کا گیان نہیں ہے یہ میرے اس بانگیٹے ڈیسریر نہ دیکھے دانتریں نکال رہے ہیں یہ پریشیت نہیں ہے پربو کی پریواسط تو پرماتمہ بھی یاد یاد دلاتے ہیں کہ رام رٹت کوڑی بھلو چو چو پڑے جو چام یہ سندر سریر کس کا مکا جسم کناہی نامی کبھیر جیویا تو وائے بھلی جو رٹ ہے ہری نامی نہیں تو کٹ پھیک دیو بھائی مخم ملو ناچا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے میچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی